اسلام علیکم ہم نے بات کی تھی میوسز والی ویڈیو میں اور تھے ہمارے پاس دو گیمیٹس ایک تھا سپرم اور ایک تھا ایگ یہ میں یہاں بنا لیتی ہوں اب ہم جانتے ہیں کہ یہاں آگے کہانی کیسے بڑھتی ہے سپرم کرتا ہے فرٹیلائز ایز ایگ کو اور شروع ہوگا ایک پورا مرحلہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ فرٹیلائز ہوا ہوا ایگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا ڈیویلپ ہوتا ہے ایک بار جب یہ بن جاتا ہے زائیگوٹ تو جب یہ ہوتا ہے فرٹیلائز اور آپ کو میوسز والی ویڈیو سے یاد ہوگا کہ یہ سب تھے ہیپلائیڈ یا ان کے پاس تھا آدھا ڈی اینے تو یہ بھی ہو گیا ہیپلائیڈ جیسے ہی یہ سپرم کرتا ہے اس ایک کو فرٹیلائز تو یہاں آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیپلائیڈ زائیگوٹ تو یہ آ گیا یہاں ڈیپلائیڈ زائیگوٹ جس میں ہوگا 2N ڈی اینے کا یا کہہ لیں کہ پورا حصہ ڈی اینے مٹیریل کا تو یہ ہے ڈیپلائیڈ اور یہ ہے زائیگوٹ اور یہ لفظ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے فرٹیلائز ایک اور اب یہ تیار ہے پورا اورگانیزم بننے کے لیے اب یہ زائیگوٹ جو ہے اس میں ہوگی کھلیویج اس میں ہوگا مائٹوسز لیکن یہ سائز میں بہت زیادہ نہیں بڑھے گا تو یہ یہاں پر مائٹوسز کی وجہ سے سپلٹ ہوگا دو حصوں میں ایسے اور یہ دونوں ہی ہیں 2N اور اب یہ چار میں ایسے تبدیل ہوں گے اور ان سب میں ایک جیسا ہی جینیٹک کامپلیمنٹ ہوگا پہلے زائیگوٹ اور پھر یہ سپلٹ ہونے لگے گا ایسے اور یہ جو پورا ہمیں ماس نظر آ رہا ہے سیلز کا یہ جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں موریولا ٹھیک ہے تو یہ یہاں ایسے بنا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آتا جائے یہاں تھا ہمارے پاس زائیگوٹ جو کہ ہے فرٹلائزڈ ایگ اور پھر یہ تبدیل ہوا موریولا میں یہ آ گیا ہمارا موریولا ادھر ایسے اب جب ایک دفعہ یہ موریولا پہنچتا ہے تقریباً 16 سیلز تک تو اس کی باہری سطح پر جو سیلز موجود ہیں یہ ڈیفرنشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر یہ کچھ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ میں یہاں بناتی ہوں یہ ہیں باہر کے سیلز اور یہ ہیں اندرونی سیلز اور یہ سوچیں جیسے ہے کروس سیکشن یہ جو باہر کے سیلز ہیں یہ کہلاتے ہیں ٹروفو بلاسٹس اور جو اندر والے ہیں انہیں کہتے ہیں ایمبریو بلاسٹ اب جو ہوگا وہ یہ کہ ایک فلویڈ اس جگہ پر بھرنا شروع کرے گا ان خلاؤں میں جو یہاں ان کے درمیان موجود ہیں ان ایمبریو بلاسٹس اور ان ٹروفو بلاسٹس کے درمیان اور پھر موریولا جو ہے وہ کچھ ایسا دیکھنے لگے گا جہاں ٹروفو بلاسٹس اور بڑے ہو جائیں گے اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ مسلسل ہو رہی ہے ریپلیکیشن مائٹوسز ہے یہاں کی میکنزم اور اب ایمبریو بلاسٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے کچھ ایسے اس کو انر سیل ماز بھی کہتے ہیں اور یہ ہے وہ چیز جو بنے گی پوری آرگانزم اب یہاں خلا جیسی بنی ہوئی ہے جو بنی ہے فلویٹ کی وجہ سے اور اسے کہتے ہیں بلاسٹس سیل یہ بن جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے بلاسٹس سسٹ تو یہ پوری چیز جو یہاں بن چکی ہے اسے کہتے ہیں بلاسٹس سسٹ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کی تو یہ جاتے ہیں موریولا سے بلاسٹولا تک اور یا پھر یہ جاتے ہیں بلاسٹو فیر سٹیج تک اب یہ سارے لفظ سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا لیکن مختلف کتابیں مختلف الفاظ استعمال کرتی ہیں اور مختلف آرگانزمز کیلئے بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس لئے ہمیں گھبرانا نہیں ہے تو اگر ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہوگی بلاسٹو سسٹ سٹیج تو ہم بات کریں گے بلاسٹو سسٹس کی ہی تو اب یہ سب سے اہم چیز ہے اس ویڈیو میں کیونکہ یہ جو ہرے سیلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی بنیں گے پوری ایک آرگانزم اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہرے والے بنیں گے آرگانزم تو یہ جو ٹروفو بلاسٹس ہیں یہ کیا کریں گے تو یہ جو ٹروفو بلاسٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بنیں گے پلیسنٹا اور پلیسنٹا پر ہم کسی اور دن گہرائی میں بات کریں گے اب ہم بات جو ہے اس ویڈیو میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیلز جو ہیں جنہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے یہاں ایک طرح سے پلیسنٹا سیلز سے لیکن انہیں ابھی نہیں پتا کہ یہ کیا بننے والے ہیں شاید یہ سیل یہاں یہ والا نرول سسٹم کا حصہ بن جائے یا یہ والے شاید مسل ٹشو بن جائے اور یہ والے شاید جگر یا لیور بنانے کے لئے استعمال ہوں یہ جو سیلز ہیں یہاں یہ ہیں ایمبریونک سٹم سیلز اب اس ویڈیو میں ایسا وقت آیا ہے جہاں آپ کو ایسا لفظ سنائی دیا ہے جو پہلے شاید سنا ہوا ہو ایک اور چیز جو یہاں ایک لفظ اور جو یہاں بتانا ہے ہمیں وہ ہے بلاسٹو میر یہ جب یہاں زائیگوٹ بننا شروع ہوا تھا تو اس میں موجود ہر ایک سیل جو ہے اسے کہتے ہیں بلاسٹو میر جیسے ہی یہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں بلاسٹو میر ایمبریونک سٹم سیلز کی بات کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک بلاسٹو میر کی جو موجود ہیں اس ایمبریو بلاسٹ میں یا انر سیل ماس کے اندر یہ الفاظ مجھے معلوم ہے کہ کافی عجیب و غریب ہیں تو یہ ہیں اب ایمبریونک سٹم سیلز یہ دلچسپ اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کو لے کر ہوتی ہے بہت بحث یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ والا ٹاپک ہے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ قابل ہوتے ہیں کچھ بھی بننے کے لیے ان میں ہوتی ہے پلاسٹسٹیٹی تو یہ بن سکتے ہیں کچھ بھی اگر زندگی میں آپ کو کہیں بھی ہوا ہو نقصان یا ڈیمیج کسی بھی قسم کا یعنی آپ کے جسم میں کوئی بھی ڈیمیج ہوا ہو میں یہاں بناتی ہوں ایک نرف سیل تو سوچیں جیسے اگر ہوا ہے ہمیں کہیں ڈیمیج اس نرف سیل میں اور اس وجہ سے کوئی ہو گیا ہے پیرلائز یا کسی کو ہو گیا ہے پیرالیسز یا پھر کسی بھی قسم کا نرف ڈیس فانکشن ہوا ہے انہیں تو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سیلز ہیں موجود جو کہ بن سکتے ہیں کچھ بھی یہ جو ایمبریونک سٹیم سیلز ہیں اور یہ یہ چیز کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے لیکن یہ چیز کرتے کیسے ہیں ہم یہ ابھی تک سمجھ ہی رہے ہیں اور اس پر ریسرچ جاری ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے ان سیلز کو لیا اور پھر ان کو وہاں لگایا جہاں تھا ڈیمیج اور پھر یہ بن جاتے ہیں وہ سیلز جن کی یہاں ضرورت ہے تو یہاں پر ضرورت ہے جیسے کیونکہ ہم نے نرف سیل بنایا ہے تو نرف سیل کی ہی تو یہ بن جائیں گے وہی اور ٹھیک کریں گے اس ڈیمیج کو اور شاید پرائلیسز ٹھیک کریں اس انسان کا تو یہ کافی دلچسپ موضوع ہے تحقیق کے لیے اور تھیوری کے مطابق آپ نے آرگنز بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں اس سے اگر کسی کو گردہ چاہیے ہو تو شاید ایسا ہو کہ مستقبل میں ہم لے سکیں ایک کالونی ان ایمبریونک سیلز کی اور پھر یہ ریپلیس کر سکیں کسی بھی چیز کو جس کی اس وقت ایک انسان میں ضرورت ہو اب اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو بہت سی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے اس چیز سے لیکن اب بھی یہ چیز زیر بحث ہے اور بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہے اور بحث اس بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ ایمبریونک سٹیم سیل یہاں سے نکالتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ایمبریو خود ہی مر جائے جو کہ خود بننے والا تھا ایک انسان اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں یقیناً صحیح ماحول کا ہونا ایک ایسی ماں کا ہونا جو یہ کرنا چاہیں لیکن یہاں پر یہ پوٹینچل ہے موجود لیکن تنقید یہی ہوتی ہے کہ اس ایمبریو کو کسی بھی قسم کے خطرے میں ڈالنا نہیں ہے مناسب اور اس ویڈیو میں ہم کسی بھی سوچ یا کسی بھی ایک خیال کے ہامی نہیں ہیں تو یہاں ہے کافی ڈیبیٹ اور یہ موضوع بھی ہے تھوڑا سا متنازر اب آگے جلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کو سیدھا سٹیم سیلز کیوں نہیں کہا جاتا ان کو ایمبریونک سٹیم سیلز کیوں کہتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جسم میں سومیٹک سٹیم سیلز بھی ہوتے ہیں اور یہ ہم سب کے اندر ہوتے ہیں موجود یہ ہوتے ہیں ہمارے بون میرو میں جو کہ آر بی سیز یعنی ریڈ بلیڈ سیلز بنانے میں کرتے ہیں ہماری مدد لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نہیں ہوتی پلاسٹسٹی جس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بنا سکتے کسی بھی قسم کا انسانی سیل اس پر بھی ریسرٹ جاری ہے اور سنا ہے کہ بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سومیٹک سٹیم سیلز کو بنا دیں پلاسٹک تاکہ یہ بھی استعمال ہو سکیں ایمبریونک سٹیم سیلز کی طرح اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن یہ ہوتا ہوا بہت مشکل لگتا ہے خیر تو یہ یہاں باہر ہو گئے اس بحث سے جبکہ ایمبریونک سٹیم سیلز جو ہیں اگر یہ امپلانٹڈ ہو ایک ایسا چاہنے والی ماں میں تو یہ ظاہر ہے تبدیل ہوگا پورے ایک انسان میں یہاں پر ہم کسی بھی قسم کی سائیڈ نہیں لیں گے لیکن جو حقائق ہیں صرف ان کی بات کریں گے اس میں پوٹینشل ہے بہت سے لوگوں کی زندگی بچانے کا تو یہ دونوں باتیں ہی اپنی اپنی جگہ سچ ہیں اب اس موضوع پر ایک نکتہ نکلتا ہے مزید بحث کا اور وہ ہے سٹیم سیل لائن کا اس میں آپ کچھ سٹیم سیلز لیتے ہیں اور سوچیں جیسے اسے آپ نے ڈالا پیٹری ڈش میں اور پھر آپ اسے ہونے دیتے ہیں ڈیوپلیکیٹ تو یہ بنتے ہیں دو اور پھر چار اور پھر ان میں سے کوئی ایک یہاں سے لیتا ہے اور ڈالتا ہے اسے اپنی پیٹری ڈش میں تو یہ ہے سٹیم سیل لائن یہ آئے ہیں سب ایک ہی ایمبریونک سٹیم سیل سے جو کہ شروع میں تھا بلاسٹو میر یہاں تو یہ کہا جاتا ہے سٹیم سیل لائن کے لیے تو بحث یہاں یہ ہے کہ جب آپ سٹیم سیل لائن کی شروعات کرتے ہیں تو آپ یہاں مار رہے ہیں ایمبریو کو اب اہم بات کرتے ہیں ان پروسیسز کی جن میں ایمبریو کو مارا جاتا ہے اور جو دیگر پروسیسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے سب سے پہلے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس میں آپ ایک سیٹ لیتے ہیں ایک ماں سے ایکس کا یہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو کنسیف کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو یہاں جیسے دس سے تیس ایکس لیے جاتے ہیں اور پھر انہیں کیا جاتا ہے فرٹیلائز باب سے لیے گئے سپرم سے اور پھر یہ سب بن جاتے ہیں زائیگوٹس اور پھر انہیں ڈیولپ ہونے دیا جاتا ہے بلاسٹو سسٹ سٹیج تک اور پھر آتا ہے ان میں یہ بلاسٹو سیل جس کی ہم نے یہاں پر بات کی تھی پھر آتا ہے اس میں ایمبریو یہ انر سیل ماس اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ ہلدی یا صحت مند کون سے ہیں اور پھر کچھ لیتے ہیں اور امپلانٹ کر دیتے ہیں ماں میں تو اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیٹری ڈش میں تو جیسے ہی چار ان کو بہتر لگ رہے ہیں تو انہوں نے یہ لیے اور امپلانٹ کر دیے ماں میں اور اگر سب صحیح رہتا ہے تو آگے چل کر اس کپل کو مل جاتی ہے ایک صحت مند اولاد تو اب جو یہ والے ہیں یہ بھی تھے ایمبریوز جن میں تھا پوٹینچل لیکن زیادہ تر فرٹیلیٹی کلینکس میں ان کو یا تو بھینک دیا جاتا ہے یا پھر مار دیا جاتا ہے بہت سے ان کو جمع دیا جاتا ہے یا فریز کر دیتے ہیں لیکن یہ چیز بھی ان کو مار ہی دیتی ہے تو یہاں بھی بہت سارے ایمبریوز ایک ساتھ مر رہے ہوتے ہیں ہم یہاں کوئی بھی ایک سائیڈ نہیں لے رہے ہم بات کر رہے ہیں فیکٹس کی اور کس پروسس میں کیا ہوتا ہے اس کی ان دونوں مرحلوں میں چاہے وہ ایمبریونک سٹیم سیلز ہو یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن بہت سے ایمبریوز کو مارا جاتا ہے اور زائیگوٹس کو ختم کیا جاتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی